موسیقی اے نوستان دوستوں میں راجی بنسل آپ کا دوست پھر آپ سے مخاطب جب کوئی ایک چنی ہی سنسٹھا عروسی کے محکمے کے عدھکاری پر حروم لگائے تو سمجھو کی بہت نمبیر معاملہ ہے آج ہم ایسے ہی ایک ہانسی گرین مرچنٹ ایسیشیشن کے پریزیڈنٹ اسے سرل بھاشا میں کہہ دے ہیں کہ ہانسی آنازمانڈی کے پردھان سے باتشت کروانے جا رہے ہیں اور ان سے کچھ بات کریں گے کہ وہ کس وشے میں آج ہم سے انٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں مانا کہ آنازمانڈی ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے شہر کے وکاس کے لیے آڑتیوں کا وکاس آڑتیوں کی بیمودی کے لیے آنازمانڈی میں آناز آتا جینس آتی ہے اور ان کا تارتم میں کسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جینس کریم بھی ہوتی ہے اس کے لیے ایک مہتما بنایا ہوا ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے مارکٹ کمیٹری جسے ہم بولتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایک سچی اور اس کے کچھ کرم چالی جو آنازمانڈی میں آکشن بھی کرواتے ہیں جینس آتی ہے وہاں سے لفٹنگ بھی ہوتی ہے کیا مارکٹ کمیٹری ہانسی نے سب کچھ ٹھک تھاک چل رہا ہے اس میں کیا گھڑپنیاں ہیں آئیے جانتے ہیں آنازمانڈی ہانسی کے پردھان رامتار طائل جسے جن سے ہم مقاتل ہیں ہمارے ہانسی کے آواز ملیا رامتار جی آپ کا سوادت ہے ہانسی کے آواز ملیا آپ کا بہت بہت سوادت ہے آپ پہلی بار آئے ہیں ہمارے پاس اور کچھ ایسے افسانے لے کے آئے ہیں تو آپ کے مجھ سے جانتے ہیں آپ کا کیا درد ہے اور کیا کیا آپ کے سمجھتے ہیں پہلے تو میں ہانسی کے آواز چینل کا اپنی طرف سے اور پوری ایسوسیزن کی طرف سے بہت بہت تندیوات کرتا ہوں اور آبادیوں آپ نے ہمارے چینل کو سرہایا اس کے لئے بھی ہم آپ کا آباد کرتے ہیں بتائیے کہ آپ ایک سال سے برابر انازمندی کے پردھان چلے آ رہی ہیں اور پردھان کے ناتے ایک ریپرجنٹر کی بخونے کے ناتے آپ کو کچھ ایسی آڑکی لوگ یا بپاری لوگ سمجھائیں نہیں دیتے ہیں آپ کے سامنے کیا سمجھتے آ رہی ہے جو آسی مارکٹ کمیٹی میں اب سچیو کے پت پر نکت ہے مسٹر انوب سنگڑوال اور ان کے پاس کافی بے نامی اور اوید سمپتی ہے جس کی سی بی آئی سے جاچ ہو رہی ہے مارکٹ کمیٹی کے چیئرمن کلونت بامل نے بھی سی ایم ونڈو میں بھی اور کئی جنگیں اس کی سکیت کی ہے جو کی اپروکس میٹلی لگ بگ بلکل صحیح لگتی ہے تو اس کی میں کہوں گا آپ کے مارجم سے اس کی سی بی آئی چاچ ہو رہی ہے نہ کی کسی لوکل ادھیکاری سے پروپرٹی کا ایک اپنا معاملہ ہے کہ اس نے کہاں سے کم آیا کیا کم آیا یہ آپ کو اس پر سیدھے الگیشن لگا رہی ہیں مارکٹ کمیٹی کے سچی پر تو بین آمی پروپرٹی بھی ہے ان کے پاس بے شمار ہے آپ بتا رہے ہیں جیسا لیکن آپ جبان آجمندی میں کام کرتے ہیں ایک آرتی کے طور پر تو آپ کو کیا کہ سمجھ چاہیں آری ہیں رگارڈی مارکٹ کمیٹی سچی کیا آپ کو سمجھ چاہ رہی ہیں کیا آپ بتانا چاہتے ہیں ایسا ہے بنزل جی نرمہ کپاس کی بولیگا سمجھ صبح گہرہ بجے نرداریت کیا گیا ہے جی جی اُس جیم جتنی بھی نرمہ آجاتی ہے اُن کے انوارڈ گیٹ پاس کار دی جاتے ہیں اُس کے بعد جو بھی کپاس آتی ہے اُس کے گیٹ پاس کارنے کی عویز میں سچی و دوارہ چھین رپے پرتی کیونٹل کی دیماند کی جاتی ہے یہ لیگل ہے یہ بلکل سرا سرا گلت ہے اور میں اس کا پور جوڑ سے ویروض کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہا ہوں یہ دیماند کیا ہے اسے کیا بول گیا ہے یہ ایک نمبر کی کام کے پیسے مانگ رہا ہے یہ رشوت ہے یہ رشوت مانگ رہا ہے ایک نمبر کی کام کے بیپالیوں کو پریشان کر رہا ہے اچھا بے آپ کا گیٹ پاس نکٹے گا گیٹ پاس نکٹے گا تو انٹری کیسے کریں آج گیٹ پاس نکٹے گا اور کوئی پکے میں بھی مانی دے رکھا ہے اور فیکٹری میں کوئی آدمی چلا گیا تو وہ کیا جو اب دے گا وہ گیٹ پاس کا ہے گیٹ پاس سیکٹری سے آپ کے رہے ہیں میں تو اگر گیٹ پاس نہیں ہوگا تو وہ دو نمبر کا مال ہو جائے اور گیٹ پاس کٹوانے کے گیٹ پاس کٹوانے کے لیے بھی جیسے میں پردانوالاج منڈی کا کچھاڑتی بھی ہوں جو مدب کسان کی جن ساتھی جس کو ہم بیشتے آگے میرے پاس اگر دس کسان چھوٹنا کے اندر انہوں نے ایک بونا رکھیا ہے اس میں آدمی بٹھا رکھے ہیں آہر کری ہوئے وہاں جا کے گیٹ پاس کٹوانے پڑے گا منڈی کے پانچ چھ گیٹ ہے ان کے اوپر کوئی ہدا ہے یہ گیٹ پاس کٹنے بڑا یہ کی حساب سے اور کانون کے حساب سے منڈی کے بائیلاس کے گیٹ کے اوپر ہی کٹنا چاہیے گیٹ کے اوپر کٹنا چاہیے آڑکی کیوں جائے گیٹ پاس کٹوانے کی پیسے نہیں دیا لگتا گیٹ پاس کا پیسے کیسے نہیں دیا لگتا یہ شہر پہ کسی لیے مانگ رہا ہے شہر پہ تو جو ہے ایک نمبر کا کام کرنے کی مانگ رہا ہے بھائی تمہیں ایک نمبر میں کام کر رہے ہو تو مجھے بھی نو کچھ چاہیے یہ گیٹ پاس نہیں کٹے گا تو کیسے بیپاری کرے گا تو اس لیے بیپاری جو ہے بول رہا لیکن مجھے شتروں سے پتا لگا ہے کہ بیپاری کافی لوگ اس کو دے رہے ہیں چھہر پہ کیوں جو ہے بھائی چلو جو ہے بیپاری سوچتا اپنا جیسے بھی کام چلے ساہب باتا ہی آپ دو طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک بیپاری خود یعنی کی افسر کو برشتہ برشت بنا رہا ہے اپنے ایک نمبر کی کام کی جو کیوں مضبور ہو رہا ہے جب اس کا راجیب جی آپ تو بہت بڑے پترکار ہیں اور آپ پورے اریانے پہ گھومے ہیں تو آپ کو سب پتا ہے دن میں ایک ہزار کیونٹر نرمہ چاہیے تو اسے ایک ہزار کیونٹر نرمہ لینا پڑے گا نہیں تو اس کے پاس تو مینیمم چارج بھی لگے گا بجلی کا بھی اس کے پاس لیبر بھی لگے گی اور جو اس نے مستری رکھ رکھے ہے چاہے وہ سو کیونٹر نرمہ نی کاڑو چاہا جار نی کاڑو اس کو تو مستری نے تنکھاوت نہیں لڑی ہے اس کے علاوہ وہ کیا ہے اینی مجتا ہے اینی مجتا ہے آؤٹ وارڈ وارڈ گیٹ پاس کاٹنے کے لیے کوئی کرمچاری نہیں ہے آؤٹ وارڈ کے بھی نہیں ہے جو مارڈ آج ایکسپورٹ نے لے دیا لوڈ ہو کر جا رہا ہے تو لفٹ ہو گیا ہے اس کا آؤٹ وارڈ گیٹ پاس ہونا چاہیے بھئی یہ مارڈ باہر جا رہا ہے اس کا کاٹنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے بیپاری کا دیر راہ تک لفٹ ہی ہوتی ہے بیپاری کو بہت مدد جو ادھاکے کھانے پڑتے ہیں جا کے کہیں پھون کر کے کہیں جگہ کے تو پھر گیٹ پاس کہاں کٹواتا ہے جا کے اور کیسے کٹواتا ہے گیٹ پاس تو پھون پہ سمپرک کر کے جو ہے ان کو دونڈ کے پھر گیٹ پاس کٹواتا ہے اس کے لیے بھی کچھ دینا پڑتا ہے نظرانا اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو باتا ہے ہمیں کبھی اور اس کے علاوہ ایک تو آپ نے بتایا کہ ارباڈ کے لیے آپ کو نظرانا دینا پڑ رہا ہے اچھا روپے پردی کیونٹر کیونٹر نرمہ پہ نرمہ پہ اور کیا ہے کہ آپ کو اور کیا شکوے شکایت ہیں اس سے سچی مہتے ہیں آؤٹسورسنگ و ایڈھوپ پر سچی سچی مہتے دوارہ دس بارہ ویکتیوگی تنکھا محکمے سے نکال کر کے اڈپٹ بھی جاری ہے یہ آپ سیدھا آؤپ لگا رہے ہیں ہاں بلکل سیدھا آؤپ لگا رہے ہیں یہ آؤٹسورسنگ سے کچھ کرمچاری اسٹیپلشمنٹ کے رکھ لیے دس بارہ اس کی تنکھا کہاں سے مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں مانڈی کے اندر کوئی بھی مارکٹ کمیٹی کے لب سے چوکیدہ کیٹر سٹیر وارٹر میں نہیں ہے جبکہ مارکٹ کمیٹی کو مانڈی سے کروڑوں روپے کی آمدری ہوتی ہے اور کیا روپ ہیں آپ کے سبجی مانڈی میں فل فروٹ ہوئے سبجیوں پر کسی قسم کی مارکٹ فیس نہیں ہے مارکٹ فیس نہیں ہے سچیو شیرینوپ شنگزی پچیس جا روپے پرتی مارکٹیوں پر اپنا روپ جمع کر وصول کرتا ہے یہ سچیو ہے ہاں ہاں اگر جرورت پڑی تو میں سبوت دوں گا تو سبوت کے ادھار بھی تو آپ بول رہے ہیں آگے بتائیں اور اکاؤنٹ چیکنگ کے نام پر پانچ جا روپے پرتی لیسنس کی وصول لیگ کر رہا ہے سچیو سچیو شیرینوپ شنگزی فیس نہ ہوڑے کی وجہ سے اکاؤنٹ چیکنگ کا کوئی اوچتے ہی نہیں بڑھتا جب مارکٹ کا میٹھے کی فیسی نہیں ہے تو اکاؤنٹ کیا چیک کرنا ہے جب کوئی فیسی نہیں ہے سبجی مانڈی میں تینات کرمچاریوں سے اپنے گھر لے جانے کے لیے فل پھروٹ وے سبجیوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بلکل آپ تسلی کریں سبجی مانڈی میں جا کے اور وے آر وید و سلی کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ وے اکتی کو نبت کر رکھا ہے آپ تو ایلکٹڈ وے پردھان ہیں سارے آروپ لگا رہے ہیں اور ایک لیسنس ہوتا ہے بی کتہ کریگا جو امکچار دی کام کر رہے ہیں اس نئے لیسنس بھنوانے کے لیے 10,000 سے 25,000 ربے پرتی لیسنس کی دیمانڈ کرتا ہے اور ایک LL فرم ہوتا ہے اس کو دبل L فرم بھولتا ہے جس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا عرصت جی موڈیاسی ربے پرتی پاندی دیمانڈ کرتا ہے تو اور کیا ہے اس کے علاوہ یہ لاسٹ ہے آپ کا میرا تو اس کے علاوہ کیا ہے ایسے برشت آدمی کو میں دو آپ کے مادیم سے کہہ رہا ہوں اس کو سسپینڈ ہی ترمینیٹ کرنا چاہیے جب سرکار کہہ رہے ہیں زیرو ٹولرنس لیکن اس سرکار میں مکھے منتری اماندار ہوتے ہوئے بھی بیاپک ستر پر برشتا چاہتے ہیں آج تک کسی گورنمنٹ میں اتنا رشتا چاہر نہیں ہوا جو اس گورنمنٹ میں سرکار تک پتہ جو پر بار جاری ہے دی جاری تو آپ ایک الیکٹر پردھان ہے چنے ہوئی پردھان ہے آناز منڈی اشوشیشن کے تو آپ نے ان بانتوں کو کہاں تک بھیجا ہے میں نے مکھے منتری جی کو شکایت بیچی ہے سی اے مارکیٹنگ بورڈ کو بیچی ہے اور جو ہے میں نے یہاں کے لوکل ویدائک بیانا جی کو بھی آج کمپلینڈ دی ہے اور مارکیٹنگ بورڈ کا جو جڈے ہے جڈے سمیت کمار جی جو اشار بیٹھے ہیں جونال امیسٹر روان جی ہے اس کو بھی میں نے آج رجشتی کر آگے پوری شکایت یکتی قطور پر آپ کسی سے مینے یا کسی سے مینے یکتی قطور پر تو ہم بیانا صاحب سے مینے ان کو ام نے اوگت کریا ہے ویدائک مودے کیا کہنا ہے ویدائک مودے کہہ رہے ہیں بھائی میں کروں گا دیکھو ہم نے تو کن چار بار ویدائک مودے کے پاس بات رکھ لی تو کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ جو بھی نوڑا بند پائے گا برستہ چار ختم کرنے کے بعد اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم جو اگری کلچر منشتر سے بھی ملیں گے اور اس کے بعد بھی کوئی سمادان میں ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے روز پردرسن کریں گے درمنا بھی لگائے گئے اور جو ہے بیپاریوں کو اکتھا بھی کریں گے جرت پڑی تو اور منڈیوں کے بیپاریوں کو اکتھا کریں گے یعنی کہ یہاں کیا چاہتا ہے کہ بھی آڑتی مجھے دیئے جائیں اور ایک بات میں سب سے بڑی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کسی تیم بھی دفتر میں چلے جاؤ یہ بھی اکتی دفتر میں موجود دفتر ہے اس کا فون کبھی سرویس لائن پہ لے لو کبھی اس کا فون نہیں بلا جا اس نے فون میں کیا سیٹنگ کرتی ہے کیا نہیں تاکہ اس کی لوکیشن نہ پتا لگے یہ جو منڈی کا مارکیٹ کمیٹی کا سچیو ہے اور جو سرکار دوارہ اندر داریت تائم ہے آنے کا یہ اس ٹیم میں ہوتا ہے یہ ہمیشہ الگ بک تین بجے کے آس پاس آتا ہے کبھی بھی اس کی چیک ان کریں گے یہ تین بجے سے پہلے آتا ہے ultimately آتی سمجھا اور سماندھان نہیں ہوا تو پھر اندھولن کریں گے اندھولن کریں گے اندھولن کریں گے سبھی بپارے اندھولن کریں گے سبھی بپارے اندھولن کریں گے دلت پڑی تو ہاتھی کو بند بھی کرائے گے اور جنگے سے بھی مدد دل دیں گے جس بھی مانڈی میں گئے آپ کسی بھی مانڈی میں اس کا رکار کوچھ کے دیکھ لو اس کا رکار کا ہی بھی ساف نہیں ہے اور یہ آدمی جہاں تک مجھے نوری جائے ساف نہیں ہے تو پھر نوری کیسے پہ رہا ہے ستروں کے حوالے سے مجھے پتا چلا ہے یہ ویقتی سترہ سے اتھارہ بار سسپنڈ ہو چکا ہے سترہ سے اتھارہ بار سسپنڈ ہو چکا ہے جو ویقتی آپ بتاؤ آپ اتنے بڑے پترکار ہو سترہ سے اتھارہ بار سسپنڈ ہو چکا ہے جو ویقتی تو وہ ساپ کیسے پہا ہے سترہ سے اتھارہ بار سسپنڈ ہو گے پھر ریل سٹیٹ ہو جائے کوئی نا کوئی تو خوبی ہو گی سترہ ہو چاہیے کی بھی ایسے بڑتے کو پھر دوبارہ نہا ہے خوبی تو ایسا ہے راجیو جی جیسے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہیں نہیں کہیں یہ بھی ڈیمانڈ پوری کر کے ہم مانتے ہیں کہ آپ کے سارے آروب بڑے سنگین ہیں بڑے گھمپیر ہیں اور اس لیے بھی ہم تھوڑا گھمپیر ہو گئے ہیں کہ آپ ایک چنے ہوئے پردھان ہے اناج مانڈی کی ریشٹر ایسوشیشن اناج مانڈی مرچنٹ ایسوشیشن جو ہے بڑی پنجی کریت ہے ریشٹر ہے اور جو آپ نے آروب لگائے ہوں گے کہیں نہ کہیں ان میں گھمپیرتہ ضرور ہوگی اور ہم آپ کی بات یعنی کی آگے تک پہنچانے کا پریاثر کریں گے لہذا جب وپاری ہی ایک ایسے گھمپیر آروب لگاتا ہے کادھکاری کے بعد تو باقی کیا رہی جاتا ہے انہوں نے صاف کہا کہ بھی مکہ منترین امان باہر ہیں لیکن برشتہ چاہ کم نہیں ہے تو ہم مانتے ہیں کہ ان کی بات میں کہیں نہ کہیں کچھ ایک بل ہوگا یا دم ہوگا تو یہ تو پرکتی کا تروپ سے جب ہم ان سے بھی بات کریں گے سچے مہاتے سے ان کا آروب ہے کہ وہ اپنا فون بھی بند رکھتے ہیں کہیں لوکیشن لوکیٹنا ہو جائے آپ کو وہ دن میں نہیں ملتے ہیں آفیشن ٹائم میں نہیں نہیں آپ ہی آپ جا کے در کمیٹی میں نہیں ہیں کبھی سپرویشن نہیں کرنے آتے ہیں یہ اوکشن ہو رہا ہے کچھ نہیں آنے مانڈی میں تو کامی نہیں ہے وہ تو تین بجے دفتر میں آتے ہیں دفتر میں اپنا جو ہے آپ سمجھ دو اکٹھا گرار ابنا چلے گئے چونو ملتے ہیں پھر جانتے ہیں کہ یہ سچے مہاتے کی کارگوزاری کیا ہے انہی سے سچے مہاتے سے بات کریں گے اور جیسے کی مانڈی کے پردھان نے کمبیر آروب لگائیں وارڈ آؤٹ وارڈ اور یہ جو آؤٹسوسنگ کی اور جو سبجی مانڈی میں جو گھبلے بازی ہو رہی ہے انہوں نے ایک کچھا چھتھا جو ہے جبیر جگہ بھیجا ہے چیرمن کے پاس مکہ منتری کے پاس تو ایسے میں معاملہ بڑا گھمدیر ہوتا نظر آتا ہے ہم جہاں تک سمجھ پائیں کہ یہ کرپشن کا معاملہ جو یہ سوڈیپارٹمنٹ سے کنسرنڈ ہے یہ کس اکسٹینڈ تک یعنی کہ اس دیش کو روائے گا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں کتنی تتہتہ ہے کتنی آتھنٹسٹی ہے یہ تو بات کرنے کے بعد ہی پتہ لگے کفیل خال یعنی کہ آنازمندی کے باپاری بڑے اکروشت ہیں خاص کر پردھان جب ہمارے چینل پر آئے تو انہوں نے اپنا اکروش لکھایا ہے تو ہم آپ کی یہ آواز آگے تک پہنچائیں گے ہانسی کے آواز جو آپ کی آواز بن کر آگے تک پہنچے گی شکریہ آپ نے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی کوئی بھی آواز ہو کوئی بھی سمجھا ہو ہمیں اطلاع کیجئے گا ہم تد پر رہتے ہیں آپ کی یعنی سمجھاؤں کو نباکرن کرنے کے لیے یا پھر آپ کی آواز ہم اپنے ہانسی کے آواز بن کر سمجھاؤں تک پہنچانے کے لیے لکھنے ایک وعدہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب ضرور کیجئے کہ ملتے ہیں پھر ایک نئے شکشت کے ساتھ نئے پروگرام میں بنواز صاحب